بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بون لیس چکن بلیک پیپر کڑائی بنانے لگے ہیں آئے آپ بھی میرے ساتھ مل کے بناتے ہیں یہ چار عدد بریس پیسز تھے جن کو میں نے اس طرح سے کیوب میں کٹ لیا ہے آپ چاہیں تو اسے چھوٹے بھی رکھ سکتے ہیں اور بڑے بھی میں بون لیس میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو بون کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں دو چمچ اس میں ہم دھئیں کے ڈالیں گے ایک چمچ اس میں کالی میسٹ ڈالیں گے اور نمک خزبے ذائقہ ڈالیں گے اب اسے اچھے سے مکس کر کے ہم نے میرینیٹ ہونے کے لیے کم سے کم آدھا گھنٹے تک رکھ دینا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور بہت ہی ڈیفرنٹ کڑائی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے ضرور کومن سیکشن میں بتائیے گا اسے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ ہر پیس پہ اچھے سے دہیں اور کالی میسٹ لگ جائے اب اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے اب ہم ایک پین لیں گے جس میں میں نے ٹین عدد پیاز ہیں جن کو اس طرح سے کٹ لیا تھا میں نے وہ ڈالیں گے دو سے تین لسن کے جو ہے آدھی ادھرک اور پانچ ہری مرچیں پانچ سے چھے ہری مرچیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جو میں ڈال رہی ہوں یہ ذرہ تیز ہیں اب اس میں آدھا کب پانی ڈالیں گے آنچ اس کی دھومی کریں گے اور اسے دس منٹ تک ہم چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے اُبالی آجائے سے اور یہ نرم ہو گئے ہیں تقریباً دس منٹ بعد یہ دیکھیں یہ اچھے سے نرم ہو گئے ہیں اب ان کا ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے پیسٹ بنا کے اسے ذرا سائٹ پہ رکھ دیں آئین کے کور پین لیتے ہیں پین میں ہم چار سے پانچ چمچ آلی وائل ڈالیں گے ہاری چمچ زیرہ ڈالیں گے اس میں ساتھی میں اس کے ہم تھوڑا گرم مسالہ ڈالیں گے تیز پتہ، لونگ، الائچی، کالی مرچ، دو سے تین ہم یہ سب ڈالیں گے اور اسے تھوڑا سا سوتے کریں گے اب یہ سوتے ہو گئے ہیں اب اس میں ہم نے جو پیسٹ بنایا تھا پیاس، ادرک لسن کا، ہاری مچوں کا وہ اس میں ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے آنچ ہم تھوڑی میڈیم کریں گے اور اسے ڈھک کے رکھ دیں گے پانچ منٹ تک تاکہ یہ اچھے سے پک جائیں پانچ منٹ بعد دیکھیں اسے اچھے سے بالی آگئی ہے اب ہم نے جو چکن میرینیٹ کرنے کے لئے رکھا ہوا تھا وہ اس میں ہم ڈال دیں گے اسے اچھے سے اب مکس کریں گے ہم نے اس میں اور کوئی مسالہ نہیں ڈالنا ہے کالی مرچ، نمک ہم پہلے ڈال چکے ہیں اور تھوڑا سا تیزی کے لئے ہم نے اس میں ہری مرچیں ڈالی ہوئی ہیں ہم نے اور اس میں ہلڈی کوئی مسالہ اور نہیں ڈالنا ہے اب اسے ڈھک کے ہم رکھ دیں گے میڈیا مانچ پر تقریباً پندہ منٹ بعد دیکھیں گے تقریباً سوک چکا ہے اب اس کی ہم نے اچھے سے بھنائی کرنی ہے چکن بھی ہمارا اچھے سے گل چکا ہے زبردست خوشبو آ رہی ہے اب اس کی ہم نے بھنائی کرنی ہے تاکہ پانی اس میں بلکل سوک جائے پانی بلکل سوک چکا ہے کڑائی تیار ہو چکی ہے میں نے تھوڑا سا تھنیا کاٹا ہوا تھا وہ اس میں ڈالیں گے ایک سے دو ہری مرچے ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا بھونیں گے ایک سے دو سیکنڈ کے لئے مکس کریں گے اسے آپ چپاتیوں کے ساتھ یا نان کے ساتھ سرف کریں زبردست ٹیسٹی ڈیش ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا چلیں جی ہمیں تو بھوک لگی ہے ہم تو کھانے چلے ہیں آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ بسم اللہ کریں اپنا خیال رکھئے گا اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور ہو سکے تو لائک اور سبکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ